ناظرین قاسم علی شاہ کا شعباد شریف سے انٹرویو اور شعباد شریف سے ڈیل کے بعد عمران خان کا انٹرویو یہ ساری باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اس ویڈیو میں تو ناظرین ہوا یہ کہ قاسم علی شاہ نے پہلے شعباد شریف صاحب سے انٹرویو کیا اور جو ہے آف کیمرہ یہ انٹرویو تھا اور اس کے بعد عمران خان سے انٹرویو کیا قاسم علی شاہ نے اور ہوا یہ کہ قاسم علی شاہ کو جب میٹنگ ہوئی شعباد شریف سے جو ہے انٹرویو قاسم علی شاہ نے لیا یا جو ہے اس سے بات ہوئی تو شعباد شریف صاحب نے یہ کہا کہ آپ جو ہے عمران خان سے انٹرویو لیں اور آپ کو جو ہے میں پانچ کروڑ اوپے دوں گا اور اسی طریقے سے آفر کی پانچ کروڑ تو میں بہت کم بتا رہا ہوں تو اس طریقے سے جو ہے بہت زیادہ جو ہے آمانٹ شعباد شریف صاحب کی جنب سے جو ہے کاسے ملیشاہ کو آفر کی گئی اس کے بعد جو ہے یہ الٹے سیدھے جا کے جو ہے کاسے ملیشاہ نے سوال کیے کہ آپ معاف کر دیں گے پٹوانیوں کو یا نہیں اور اسی طریقے سے جو ہے آپ جو ہے ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیارہ مختلف ڈیفرنٹ سوال ہے ایسا عجیب سوالات کہ آپ مجھے اپنا ٹکٹ دے دیں گے اسی طریقے سے جو ہے اپنے عمران خان کی جو ہے لائف میں گھسنے کی کوشش کرتا رہا کاسے ملیشاہ جو کہ ایک لفظ بھی بولنے کا جو ہے اماؤنٹ لیتا ہے وہ کاسے ملیشاہ سے انٹرویو بھی لینے گیا میں نے جیسا کہ پہلے ویڈیو میں بتایا کہ کاسے ملیشاہ جب انٹرویو لینے گئے ہیں تو اس کو کہیں سے کوئی اماؤنٹ ملی ہے جب ہی یہ عمران خان سے انٹرویو لینے گئے یہ ایسے بغیر معافظے کے کوئی کام بھی نہیں کرتا تو یہ کاسے ملیشاہ کو پٹواریوں کی جانت سے اماؤنٹ دی گئی اس کے بعد کاسے ملیشاہ نے جو ہے امران خان سے جا کے انٹرویو کیا اور ٹکٹ مانگا اور آپ نے یہ دیکھا بھی ہوگا کہ کاسے ملیشاہ نے جو ہے امران خان کا کیا اس کے پاس جو ہے ٹیشو کی کمی تھی لیکن ایک جو ہے ایک گھٹیہ عادت گھٹیہ قسم کی عادت جو اس نے پوری کی وہاں سے جو ہے ٹیشو اپنی جیب میں رکھا یہ ٹیشو استعمال بھی کر سکتا ہے باہر جاتے تو اس کی گاڑی میں ٹیشو ہوئی لے بلتے ہیں کاسے ملیشاہ میں کی گاڑی میں لے کے نہیں اس نے ٹیشو بھی وہاں سے لے کے جیب میں رکھا اور ایسے پھل پھلا رہا تھا ادھر ادھر جو ہے اتنی حلچل مچا کے رکھی ہوئی تھی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے بیٹھنا آنی رہا تھا جیسے یہ خود بولتا ہے کہ وہ بندہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا جس کو سیٹ پہ بیٹھنا نہ آتا ہو لیکن کاسے ملیشاہ کو وہاں پہ خود کو بیٹھنا نہیں آرہا تھا بڑی جو ہے ایسا سمجھیں کہ اس کو بے تابی تھی وہاں پہ سیٹ پہ بیٹھنے کی یا جو ہے اس کو کوئی شرم آ رہی تھی عمران خان سے بات کرتے ہوئے نہیں بلکل بھی نہیں اس کو جو ہے پیسے کی جلدی کی تھی کہ میں بہت جو ہے پٹواریوں کے کہنے کے مطابق انٹرویو کروں کہ مجھے ایک موٹی رقم ملے یہ تھا سارا کاسے ملیشاہ کا قصہ جس کی وجہ سے کاسے ملیشاہ نے عمران خان سے لنڈر بولیا اور اس کے بعد جو ہے بولتا ہے کہ عمران خان میں تھوڑا سا اکڑپن ہے اور اسی طریقے سے شعباد شریف جو ہے نرم مزاج بندے ہیں یہ ہے کاسے ملیشاہ کی ساری باتیں اگر ویڈیو پسند آئے لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹس کریں